حضرت عنیس رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نے اپنی امت کے گناہوں کے مطلق پریشان تھے آشیکوں اور چوراہیوں گلزرہ تبجھو دے نال سننیے مو کھول کے بھی سننی بلکہ دیل دے دروازے کھول کے سننیے حضرت عنیس رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اپنی امت کے گناہوں کے مطلق پریشان سننہ حضور دے دل چٹ Straße اپنی امت گناوہ دے متعلق خیال گزریا فرماتا ہے کہ یاکود سے عراستہ پرندہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا فرماتا ہے ابھی حضور کے دل میں خیال گزرا فرماتا ہے کہ یاکود سے عراستہ پرندہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا فرماتا ہے وہ پرندہ حضور کے قریب آ کر بیٹھ گیا فرماتا ہے تھوڑی دیر وہ پرندہ حضور کے پاس بیٹھا تھوڑی دیر کے بعد وہ پرندہ اڑ کر ریت کے جزیرے پر چلا گیا اللہ ریت کے جزیرے پر جا کر اپنی چونچ میں تھوڑی تھوڑی ریت ڈالتا اور دریاء میں پھینکتا حاکر سمجھ لگتی پیجے کا نہیں بولا بولا سبحان اللہ ماتہ پرندہ حضورتی بارگاہ آج حاضر ہو گیا ماتہ پرندہ تھوڑی دیر کے بعد اڑا ریت کے جزیرے پر چلا گیا جا کر اپنی چونچ میں تھوڑی تھوڑی ریت ڈالتا اور دریاں میں پھینکتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دریاں کی موجو کو پھینکتا اللہ نے مجھے فرشتہ بنایا تھا یا رسول اللہ جب آپ کے دل میں خیال گزرا اپنی امت کے گناہوں کے متعلق خیال گزرا یا رسول اللہ اللہ نے مجھے مثال بنا کر بھیجا یا رسول اللہ جس طرح میری چوچ میں دھوڑی سی ریعت کی دریاں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں یا رسول اللہ اسی طرح آپ کی امت کے گناہوں کی اللہ کے وسیر آمد کے بریان کے سامنے کوئی اصیحت نہیں نارے رسال دے دے سنیا جاکے جاکے نارے رسال دے دے نارے رسال دے دے نارے ہے جریف ہے جریف ہے جریف ہے جریف پرشید 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 سجد 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 آکھے 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 چھوڑے والا رسول اللہ عرض کی یا رسول اللہ جس طرح میری چوچ میں جو تھوڑی سی دیت ہے اس کی دریاں کے ساتھ میں کوئی حصیت نہیں یا رسول اللہ اسی طرح آپ کی امت کے گناہ ہوگی اللہ کے وسیع رحمت کے دریاں کے ساتھ میں کوئی حصیت نہیں نارے رسان دے دو نارے رسان دے دو نارے حیتری حیتری یا رسول اللہ تا جواب دینے چورہیاں ترا دینے سنیاں ترا دینے دیں آشигہ ترا دینے اے تللہ تللہ تنہ پھکا پھکا نارے رسانت سانوں نہیں چاہیدہ میں دوستوں میں اپنی ہر مے فلقے کہتا ہوں کہ نارے رسالت کا جواب ہونا چاہیے کلیجے کے زور کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے کلیجے کے زور کے ساتھ تو سے بھی وہاں بولو ایسے بھانے اس نحمد دشکر بھی ادا ہو جائے گا نعرہ نسالت کا جماب ہونا چاہیے کلیجے کے زور کے ساتھ کیونکہ یہ نعرہ ہماری پہچان ہے نعرہ نسالت ہماری پہچان ہے یا رسول اللہ ہماری پہچان ہے کون کون یہ سمجھتا ہے کہ یا رسول اللہ اس کی پہچان ہے جب دونوں ہاتھوں کو بلند کر کر سٹیج سے لے کر اینڈ تک سٹیج سے لے کر رینٹ تک دون نواتوں کو بلند کر کے کون کون نے سمجھتا ہے کہ یا رسول اللہ اس کی پہچان ہے جب آپ بلند آواز سے بتاؤ ہماری پہچان کیا ہے یا رسول اللہ تو بھی بولنے ہماری پہچان کیا ہے یا رسول اللہ ہماری پہچان کیا ہے یا رسول اللہ دوسر میں کہتا ہوں نبی سے تعلق جوڑو نبی سے محبت کرو نبی سے عشق کرو پھر جب بھی کبھی کوئی مشکل وقت آن پڑا محمدینے کی طرف کر کہنا یا رسول اللہ مشکل میں ہوں اگر اُٹھا سے نبی کی آواز نہ آئے تو پھر کہنا کیونکہ میرے نب کا فرمان ہے فمبس سائلہ ولا تنہر حبیب تیرے در پر جو بھی آئے گا جھولیا بھر کر آئے گا خالی نہیں ہے حق الاری حالب بارالحالب 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 بارالحالب